اس میں جو اہم علامات ہیں کہ کس کو یہ شبہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نہ کرے ٹھی ویو تو اس میں دو یا دو ہفتوں سے زیادہ کی جو ہے نا کانسی کانسی میں بلغم کا آنا، خون کا ساتھ شامل ہونا، بخار کا ہونا، وزن کم ہونا، جسم میں درد ہونا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی جرنل جو ہے وہ وزن میں کمی جو ہے اس کے ساتھ وہ محسوس کرتا ہے دوسری جو بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے سادھا لوگ پرہیز بہت کرتے ہیں تو پرہیز اس میں وہ عمر بالمعروف والا ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور اس میں صرف کرنی والی ایک ہی چیز ہے اور وہ دوائی بغیر ناغہ کے آپ نے روزانہ نہار مل لینی ہے یہ بلکل نہیں کرنا کہ آپ نے وہ گی کو کم کرنا ہے، آپ نے کانا کم کانا ہے آپ نے بہت چیزوں کو وائیڈ کرنے کے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہمارے لوگ دوائی پر توجہ نہیں دیتے پرہیز پر زیادہ توجہ دیتے ایسے مریضوں کو باقی لوگوں کے نسبت زیادہ خورا کی ضرورت ہوتی ہے اس کو زیادہ جو ہے لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ already کمزور ہوتے already انہوں نے وزن lose کیا ہوتا ہے تو مرس کے ساتھ جو ہے اس کی اپیٹائٹ ہوتی ہے وہ اچھی اچھی چیزوں کے لیے ہوتی ہے ہم جو ہے وہ شوربہ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور یخنی ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں جس میں نہ کوئی مرچ ہوتی ہے نہ مسالہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے تو اسی بھی ان کے اور دل جو ہے اکتا جاتا ہے اور وہ پھر ان کی جو بھوک جو رہی سے بھوک ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک سے دوسری لگنے والی بیماری ہے اس کے پہچان بہت ضروری ہے جو کہ بڑا سمپل ہے تشہیس بہت آسان ہے مفت ہے علاج مفت ہے صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس علاج کو جاری رکھنا ہے